موسیقی 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 بھی ہے پھر ہم اگر آئیں فیصل آباد جیسا شہر بھی ہے پھر راولپنڈی کی اپنی ایک سیاست کو آہ کی آئینہ کے حوالے سے آئینہ داری کے حوالے سے ہم دیکھیں یہاں پہ ایک ہلکہ ہے اچھا جنوبی پنجاب میں تین ڈویجن پر یہ ایک طرح سے الیکشن ہو رہا ہے جس میں بھاولپورو ڈویجن ہے جس میں ملتان ڈویجن ہے جس میں ڈی جی خان ڈویجن ہے تو جنوبی پنجاب کے ازلاء اور وہاں کے ہلکیوں کی جو ایک ہم کہیں ساخت کہیں جو وہاں کا جو ٹرینڈز ہوتے ہیں یا ووٹرز کا جو بہیویر ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ہوتا ہے اسی طریقے سے جو راولپنڈی کا جو ہلکہ ہے یا ہلکے ہوتے ہیں یہاں پہ جو ووٹرز ہوتا ہے وہ مختلف طریقے سے سوچ رہا ہوتا ہے لاہور کا جو ووٹرز ہوتا ہے وہ اور طریقے سے سوچ رہا تھا اسی طریقے سے فیصل آباد تو یوں یہ پنجاب کے مختلف حضلاء کے مختلف حلقے جو ہیں ایک طرح سے مجموعی طور پر پنجاب کی سیاست کو یہ پیش کرنے جا رہے ہیں اس لیے ان کی جو اہمیت ہے اس انتخابات کے جو سترہ جلائی کا ہونے جا رہا ہے وہ اس لیے بھی زیادہ ہے کہ جو پارٹی اس میں اکثریت حاصل کرے گی وہ اگلے انتخابات کے پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے یعنی کہ یہ جو زمنی الیکشن ہے یہ ایک لحاظ سے اگلے انتخابات پر اپنے انمیٹ جو ہے وہ نقوش چھوڑ سکتا ہے اس میں کوئی دوسری راہ نہیں ہے کیونکہ اگلہ جو الیکشن ہے اس میں بھی وہ اگل اپنے وقت پر ہوگا تو وہ اس میں بھی سال سوہ سال کا عرصہ پڑا ہوا ہے تو اس وجہ سے یہ جو حلقے ہیں یہ بڑی اہمیت اختیار کر گئے ہیں پھر چونکہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی وفاق میں ختم ہوئی اچھا اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے دوہرہ میار بھی ہے آپ وفاق کا حصہ نہیں بننا چاہتے لیکن پنجاب میں آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اچھا آپ حلقوں میں جا کر کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے الیکٹیبل جو منحرف آرکین ہیں ان کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ بھی ان کے خلاف منفی قسم کا وہ کریں جبکہ آپ خود الیکٹیبل پر انحصار کر رہے ہیں ہم ان حلقوں میں جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے امیدواروں کا چناؤ کیا ہے جو انتخاب کیا ہے اگر ان پر نظر ڈالی جائے تو ان میں سے چند لوگ ایسے ہیں اور اہم سیٹوں پر ہیں جنہوں نے چند دن پہلے یعنی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پنجاب میں یہ جو بیس حلقوں میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں یہ ان کی اہمیت دو چندے جیسا کہ ابھی آپ نے اپنے انٹروں میں بھی کہا ایک تو یہ حلقے پنجاب کی وزارتحالہ کا ایک فیصلہ کریں گے اس کے علاوہ یہ ہے کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اور اس کے ساتھ دیگر سیاسی جماعتوں کے مستقبل کا ایک طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل کا فیصلہ کریں گے پھر جو پنجاب کا جو ووٹرز ہے جو یہاں کے امیدوار ہیں وہ کس طریقے سے ووٹ لیتے ہیں ووٹرز کیا سوچتا ہے یہ بھی ٹرینڈز ہمارے سامنے آ جائیں ناظرین یہاں پہ ایک اہم خبر ہے کہ وزیر آزم پاکستان میاں محمد شہباز شریف بڑی عید پر عوام کے لئے ایک بڑا ریلیف لانا چاہتے ہیں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کے گرنے کے بعد انہوں نے انگامی اجلاس بھی بلایا ہے پھانگی گئی ہے تاکہ عوام کو ریلیف دیا جا سکے کیونکہ یہ بڑا ایک چیلنج تھا کہ عوام کے لئے ایک بڑا فیصلہ کیا گیا تھا تیل کی قیمتوں میں جو بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا اس سے عوام پریشان تھی اور وزیر آزم جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ جیسے ہی موقع ملے تیل کی قیمتوں میں کمی کر دی جائے تو ہم چلتے ہیں آغا صاحب کے پاس آغا صاحب یہ ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے تیل کی قیمتوں میں کمی کا اور الیکشن بھی ہیں زمنی الیکشن تو یہ دونوں چیزیں یہ فیکٹرز جو ہیں وہ الیکشن میں اثر انداز ہوں گے اور پاکستان مسلم نون کا ووٹ بینک زیادہ ہونے میں کامیابی ملے گی دیکھیں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو آئیل کے قیمت کم کی گئی ہے اس کا میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بائی الیکشن سے اس طرح کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ تو پاکستان کے بائیس کروڑ افراد کیلئے کی گئی ہے بات یہ ہے کہ اگر ہمیں ایک تھوڑا سا کشن ملا ہے انٹرنیشنلی تو پرائیم ایسٹر صاحب کی خواہش ہے کہ وہ کشن جو ہے وہ عوام تک چلا جائے تو اس کی میرا ذاتی خیال ہے اس کی یہ ریزن ہے تو میں اس کو بائی الیکشن سے میں نہیں جوڑنا چاہتا ہوں کیونکہ بائی الیکشن پنجاب کے بیس الکوں میں ہیں اور یہ جو رلیف ملا ہے یہ پرائیم ایسٹر نے پاکستان پورے پاکستان کے بائیس کروڑ افراد ہو دیا ہے صحیح صحیح آپ اس سے پہلے یہاں پہ بات ہو رہی تھی ہمارے جو ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بڑا اچھی طرح ڈیٹیل بتایا کہ الیکشنز کن کن ہلکوں میں کیا پوزیشن ہے اور آپ نے یہ کہا کہ کیا اس سے رلیف بلے گا میرا یہ خیال ہے کہ مسلم لیگ کو اس وقت اس کی پوزیشن اتنی سٹرونگ ہے اگر آپ حلقہ وائز دیکھیں یعنی کہ میں نے یہ اس پر پورا کام کیا ہے تو یہ بیس ہلکوں میں سے سولہ ہلکے تو ایسے ہیں جس میں پاکستان مسلم لیگ نے ریپیٹر کو ٹگٹ دیا ہے یعنی کہ جو اور ریڈی وہاں سے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن جیتے تھے جب وہ کسی بھی پارٹی کی طرف سے جیتے تھے اب وہ پاکستان مسلم لیگ کے کینڈیٹ ہیں بیس ہلکوں میں سے سولہ ہلکوں میں جب آپ ریپیٹر لے کر آتے ہیں تو آپ کو ایک بہت بڑا ایس تو وہاں سے مل جاتا ہے تو ہمیں سب سے میرے اپریشیٹ کرنا چاہیے مسلم لیگ نواز کی جو لیڈرشپ ہے کہ انہوں نے بڑا کیلکولیٹڈ اس الیکشن کو جو ہے وہ بنوبر اپنے انہی کے پولیٹکلی وہ دیکھ رہے ہیں اچھا اب اس کا یہ ہزارٹ یہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی اتنی خوفزدہ ہو چکی بھی ہے اس یعنی کہ پی ایم ایل این کی پولیٹکل گینز کی وجہ سے کہ کل آپ نے دیکھا کہ لوترا کے جو جلسہ تھا اس پر فارم پرائیم منسٹر جس کی عادت ہے میشہ لوگوں کے اوپر کوئی نہ کوئی رضام لگا دینا اور رضام لگا کے بھاگ جانا کل انہوں نے چیف الیکشن کمیشن پاکستان کو ڈریکٹ نام لے کے نشانہ بنایا ہے کیوں بنایا ہے کیونکہ پی ٹی آئی اپنی ہار دیکھ رہی ہے کہ وہ نوشتہ دیمار ہے اور اب وہ ایک نئی ایک جو ہے جس طرح وہ ایک کاغذ لہرائے گیا تھا تو پہلے کہا گیا تھا یہ خات ہے پھر یہ کیا گیا تھا دیمارچی ہے پھر یہ کہا گیا تھا کہ یہ انٹرنل ایک جو ہے وہ لیٹل آیا ہوا ہے تو اس طرح اب انہوں نے وہ عظامات کی سیاست سے نکل نہیں پا رہے ہیں بجا ہے کہ وہ وقت ڈے ٹو ڈے بیسس پہ وہ گراؤنڈز جو ہے اپنی ان سے ویڈراؤ ہو رہی ہے کیونکہ ان کی سیاست صرف اور صرف سلر ہے عظامات لگانا ہے عظامات لگا کے بھانگ جانا ہے اور پھر ایک اور عظام لگا دینا ہے تو عظامات سے آپ سیاست ایک خاص حد تک کر سکتے ہیں ایک خاص وقت تک کر سکتے ہیں عظامات کی سیاست کا ہم نے پاکستان کی تحریک میں پہلے دیکھا ہے صدیق الفاروق صاحب بیٹھے میں ہمارے استادوں میں سے ہے ہم نے دیکھا ہے عظامات کی سیاست زیادہ دیر تک نہیں چلی ہے بلکل اور اب یہ جو یہ الیکشن ہے اس میں سے مجھے بڑا کلیر نظر آ رہا ہے لیکن پہلی بات یہ ہے کہ یہ الیکشن جیتنا پی ٹی آئی کی جو ہے وہ پرابلم ہے اس میں سے جو کچھ لکھ لے گا اس کا تو فائدہ فائدہ پی ایم ایم این کو یہ سیڈز تو پی ٹی آئی نے اپنی جو ہے اپنا وہ لاؤس کی ہیں اور میں سولہ سولہ ہلکے وہ ہیں جب پہ رپیٹر واپس آ رہے ہیں اور انہوں نے وہ الیکشن بہت مارزن سے جیتا تھا تو میرا نہیں خیال ہے کہ کسی بھی صورت پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس میں ان اس بائی الیکشن میں کوئی کردار ادا کر سکے گی اور اس لیے وہ زیادہ خوف زیادہ ہو گئی ہے پہلے وہ نام نہیں اچھا ہاں ایک اور فیکٹر میں بات نہیں کرنا چاہتے ہیں ایک اور فیکٹر انہوں نے کہا ہے کہ جی اور فیکٹر آ گیا ہے اس میں الیکشننگ میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ عبران خان کیوں نہیں نکلتا ہے باہر اضامات کی سیاست سے کیا گین کر لی ہے اس نے لیکن وہ آج وہاں ہی کھڑا ہے جب وہ کھڑا تھا اضامات کی سیاست سے نکلنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا یقیناً کیونکہ عوام جو ہے ان کا صبر کا جو مادہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہے اگر گھر کے ہمارے بڑے لڑتے رہیں گے اور گھر میں کچن میں آٹا ختم ہو جائے گا تو بچے ایک دن دیکھیں گے اور دو دن تیسے دن روئیں گے کہ کھانے کو کچھ ملنا چاہیے صدیق صاحب اس پوائنٹ کی اوپر آپ کیا کہیں گے کہ اب عوام چاہتی ہے کہ تھوڑی کارکردگی دکھائی جائے ان کے جو مین ایشو ہیں وہ ختم ہو اور ان کو ریلیف ملے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ مدیہ عوام کو ہمیشہ اپنے مسائل کے حل سے غرض ہوتی ہے لہذا وہ دیکھتے ہیں کہ اب آج سے تین مہینے پہلے کیا صورتحال تھی کس نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کیے کیا ہوا تو اس لیے عوام وہ چونکہ اس میں اکثریت غریب اور متوسط طبقہ سفید پوش طبقہ ہوتا ہے وہ انہی چیزوں سے متاثر ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر عمران خان آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر کے نہ گئے ہوتے اور اس کے نتیجے میں ہمیں قیمتیں نہ بڑھانی پڑتی ہیں ہمیں جو سبسیڈیز ہیں وہ واپس نہ لینی پڑتی ہیں تو یہ صورتحال نہ ہوتی ہے یہ کچھ تجزیہ جو تھوڑے بہت لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کو بھی شاید کچھ سیٹیں مل جائیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ان اس عرصے میں جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرنے کی وجہ سے قیمتیں بڑھی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا ہے لیکن دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کا سارا ہی ووٹ بینک بیس پرسنٹ باقی جو پی ڈی ایم پیپلز پارٹی اور ہم لوگ سارے ہیں ان کی ووٹیں ہیں ملک میں اسی پرسنٹ اس وقت یہ بیس سیٹیں جو ہیں یہ بلا شبہ یہ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ تھے ان میں آزاد لوگ بھی تھے ان کے اپنے ووٹ ہیں ذاتی پلس انہیں مسلم لیگ نون کا ووٹ ملے گا انشاءاللہ پلس انہیں پیپلز پارٹی کا جتنا بھی ووٹ بینک ہے وہ متحرک ہوں تو وہ ووٹ ملے گا اور دوسری پارٹیوں کا بھی اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے بیس اور اسی کی ریشو بتائی ہے تو جو دیگر اتحادی جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ آپ پارٹی کا حصہ ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے ان کے بھی ووٹ ملا کر اور نشستیں ملا کر اور آپ کتنی نشستوں پر کامیابی حاصل کر پائیں میں ایگزیکٹ فگر تو نہیں دوں گا لیکن میں انداز کے مطاب پر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان بیس میں سے انشاءاللہ اقصریت مسلم لیگ نون نے جن لوگوں کو ٹکٹ دیا ہے وہی جیتیں گے انشاءاللہ اور عمران خانگی شریف یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ ٹکٹ کس کو دی جاری ہے کیونکہ احمد صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نشست دیکھ کر پھر اپنا امیدوار میدان میں اتارتی ہے ماضی میں ہم نے دیکھا دو ہزار اٹھالہ کے الیکشن میں خاجت ساد رفیق کے مقابلے میں ان کو کوئی تگڑا کینڈیٹ نہیں مل رہا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن خود اس نشست پر اترے تھے اور انہوں نے وہاں سے بامقابلہ جو خاجت ساد رفیق ہیں انہوں نے خود الیکشن لڑا تھا تو یہ فیکٹر کتنا کاؤنٹ کرتا ہے دیکھیں اگر ہم دو ہزار اٹھالہ کو دیکھیں اور ان بیس حلقوں کی ہم بات کر رہے ہیں ان بیس حلقوں میں دیکھیں ہم کے دو ہزار اٹھالہ میں جو امیدوار تھے وہ کون لوگ تھے اچھا ان بیس حلقوں میں دس امیدوار وہ تھے جو آزاد حیثیت میں جیتے تھے اور آزاد حیثیت سے جیت کر وہ پاکستان تحریک انصاف کا بعد میں حصہ بنے تھے اور وہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنے تھے وہ ہم سب کے سامنے کی باتیں ہیں اس میں کوئی ڈھکی چھپی یہ کوئی تاریخ نہیں ہے یہ کل کی تاریخ ہے اچھا وہ جو دس جو امیدوار تھے جو آزاد جیتے تھے وہ مجموعی طور پر انہوں نے ان بیس حلقوں میں آزاد امیدوار انہوں نے بتیس فیصد ووٹ لیے تھے اور جو پاکستان مسلم علیک نون نے اور اس وقت دو ہزار اٹھارہ کو بھی آپ سامنے رکھیں جیس طریقے سے پروپیکنڈا کیا جا رہا تھا جیس طریقے سے آلہ قیادت جو ہے تھی وہ پابند سلاسل تھی اور بعض شہروں میں اور بعض حلقوں میں مثلا جس کے ہم جھنگ کی مثال لیتے ہیں جہاں آج مریم نواز صاحبہ بڑے شاندار قسم کے وہ جلسے کر رہی ہیں خدابات کر رہی ہیں اگر ہم ان حلقوں کی بات کریں تو ان حلقوں میں مذہبی ایشو بنا کر وہاں پہ پاکستان مسلم علیک نون کے امیدواروں کو میدان میں بھی نہیں اترنے دیا گیا تھا یعنی کہ وہاں ان دو حلقوں میں پاکستان مسلم علیک نون کا کوئی امیدوار بھی نہیں تھا اس کے باوجود جو ازاد امیدوار تھے انہوں نے بتیس فیصد ووٹ لیے تھے اور پاکستان مسلم علیک نون نے اپنے تمام تر نامسائد صورتحال کے باوجود جو پاکستان مسلم علیک نون کے امیدوار تھے جیسا کہ میں آپ کو گزارش کر رہا چکا ہوں کہ بعض جگہوں پر پاکستان مسلم علیک نون کا امیدوار بھی نہیں تھا اب یہ دیکھیں کہ ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں علیم خان صاحب کے حلقے کی جہاں رانہ احسن شرافت صاحب اس وقت پاکستان مسلم علیک نون کے پلیٹ فارم پر آئے ہیں اور وہ دو ہزار اٹھارہ میں پہ پاکستان مسلم علیک نون کے امیدوار تھے تو انہوں نے اس حلقے میں بیالیس ہزار سے زائد ووڈ لیے تھے اچھا اسی حلقے میں چونکہ علیم خان جیتے تھے تو انہوں نے لیے تھے پچپن ہزار اب علیم خان صاحب کی تعیید ہے رانہ احسن شرافت کو اور وہ مکمل انتخابی مہم کا بھی حصہ بنے ہوئے ہیں اب اگر ہم ان دونوں کے ووڈ بینک کو جمع کرتے ہیں تو کون کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے کوئی نوے سے اوپر چلا جاتے ہیں پچانوے ہزار کے قریب ٹوٹل پچانوے ہزار کے قریب اچھا اب یہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کا جو ماضی کا جو بیک گرونڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جماعت اسلامی سے ببستہ تھے اور وہ محمود الرشید صاحب کے دماد بھی ہیں اچھا پھر اس کے ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ اس حلقے میں جماعت اسلامی کا امیدوار بھی موجود ہے اب جو جماعت کا جو ووٹ بینک ہے وہ صافظہر ہے کہ وہ جماعت کے ہی امیدوار کو پڑے گا اچھا اس طریقے سے وہ پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار یہ ووٹ بھی نہیں لے سکے اچھا اب جو ازاد امیدوار ہیں وہ اب مجموعی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون نے جیسے کہ پاکستان کی باغ دور سنبھالتے ہوئے مشکل فیصلے کی ہیں جو قیادت ہمیشہ کہتی رہتی ہے کہ مثلا مہنگائی کا فیکٹر ہے جس میں پیٹرال کی قیمتیں ہیں اس طرح کی چیزیں اسی طریقے سے مشکل فیصلے پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ بھی کیا کہ انہوں نے امیدواروں کو جو ٹکڑ دی ہیں اب جو عراقین جو پاکستان تحریک انصاف کی پولیسیوں سے انحراف کر کے پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ بنے ان کو ٹکڑ دینا اور اپنے ان جو کارکون تھے جو امیدوار تھے جنہوں نے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن لڑا تھا ان کو نہ دینا یہ ایک مشکل فیصلہ تھا یہ جو مشکل ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کو درپیش نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے یہاں پہ جو ہمیں سٹریٹیجی پولیسی نظر آئی ہے جس کا جو آپ سوال جو آپ کر رہی تھیں وہ انہوں نے یہ کیا کہ جہاں پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار کو ٹکڑ نہیں ملا اور وہ اس وقت کے امیدوار کو ٹکڑ ملا تو پاکستان تحریک انصاف نے قابو کرنے کی کوشش کی وہاں کے لوگوں کو یعنی کہ الیکٹیبلز پر انحصار کرنے کی کوشش کی ایک طرف پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ الیکٹیبلز کی سیاست نہیں کرنی اچھا ان کو یہ مختلف ناموں سے وہ پکارتے ہیں دوسری طرف آپ دیکھیں کہ مزفرگڑ کے آپ حلقوں کو دیکھنے آپ ملتان کے حلقے کو دیکھنے آپ لودرا کے دونوں حلقوں کو دیکھنے آپ جناب بھاکر کے حلقے کو دیکھنے یہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ معروف معنو میں الیکٹیبل ہیں اچھا ایک طرف سے یہ ایک صورتحال ہو جاتی ہے تو مشکل فیصلہ تھا میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لئے یہ مشکل فیصلہ تھا اور اچھا پھر یہ دیکھیں احمد صاحب وہ جو نئے چہرے آ جاتے ہیں یا پیرا شوٹرز آ جاتے ہیں جو اوورٹیک کر لیتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ بچپن سے وہیں اسی حلقے میں رہے ہوں اور اسی عمام میں پلے بڑھے ہوں اور اس کے علاوہ وہ وہاں کے مسائل جانتے ہوں تو بڑا فرق پڑتا ہے آغاز صاحب کیونکہ مجھے ابھی یہاں پر آرڈینس کو یہ بھی بتانا ہے کہ ناظرین مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ابھی جنگ ڈسٹرک کے دورے پر ہیں انہوں نے گوجرہ مور ملوانا مور چنیوٹ مور اور اٹھارہ ہزاری کا دورہ کیا ہے اور بہت ہی والیانہ استقبال ان کا کیا گیا ہے بہت ہی شاندار تقریر جیسے وہ کرتی ہیں اپنے انداز میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ناظرین جس طرح سے پاکستان مسلم لگ نون کو یہ ایج حاصل ہے کہ ان کے جو مین پرسن ہیں پرائم مینسٹر پاکستان میاں محبت شہباز شریف وہ اپنا کام سائٹ پر پورا کر رہے ہیں لیکن انہوں نے ایک مورا کہہ لیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو انہوں نے میدان مریم نواز اس وقت جلسہ گاہ پہنچ چکی ہے عوام کا جمع غفیر ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہے وہاں پر بڑی تعداد میں عوام نظر آ رہے ہیں پھولوں کی پتیاں نچاور کی جا رہی ہیں مسلم لگنون کی نائب صادر مریم نواز اس وقت پہنچ چکی ہے جلسہ گاہ میں جنگ میں وہ اس وقت موجود ہیں انتخابی مہم کے سلسلے میں مختلف جگہ پر استقبالیہ کیمپ لگائے گئے تھے مریم نواز کے لیے اور تمام تر استقبالیہ کیمپ سے خطاب کا تویس وقت وہ پہنچ چکی ہے مرکزی جلسہ گاہ میں جہاں پر براہ راست آپ مناظر ملاحظہ کر سکتے ہیں بڑی تعداد میں عوام موجود ہیں مریم نواز کا شاندار استقبال کیا جا رہا ہے ان کی گاری پر پھولوں کی پتیاں نچاور کی جا رہی ہیں بہت بڑی تعداد میں عوام موجود ہیں جو اپنی قائد کا پرتپاک استقبال کر رہے ہیں جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں اور پھولوں کی پتیاں نچاور کی جا رہی ہیں براہ راست مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت مریم نواز کی گاڑی پھولوں سے بھر چکی ہے وہ اس وقت کارکنوں اور عوام کے درمیان موجود ہیں بڑی تعداد موجود ہے اس وقت لوگوں کی جو مریم نواز کا استقبال کر رہی ہے مسلمی دون کی نائب صدر مریم نواز اس وقت جلسہ گاہ پہنچ چکی ہے نہائیت شاندار استقبال کیا جا رہا ہے مریم نواز کا عوام کا جمع غفیر اس وقت اپنی قائد کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہے پھولوں کی پتیاں نچاور کی جا رہی ہیں نارے لگائے جا رہے ہیں اور مریم نواز اس وقت پہنچ چکی ہے یہ ان کے پہنچنے کے براہ راست مناظر ہیں جو آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں جنگ اٹھارہ ہزاری میں مسلمی دون کا پاور شو انتخابی مہم کی سلسلے میں مختلف جگہ پر استقبالیہ چینٹ لگائے گئے تھے جہاں پر مسلمی دون کی نایت صدر مریم نواز نے کارکنوں اور عوام سے خطاب بھی کیا اور اس وقت وہ اٹھارہ ہزاری پہنچ چکی ہیں جہاں پر وہ کارکنوں سے خطاب بھی کریں گی مناظر اپراہ راست ملاحظہ کر سکتے ہیں مریم نواز کی گاڑی اس وقت مکمل طور پر کھولوں کی پتیوں سے بھگ چکی ہے جو ان پر نشاور کی گئی اس وقت وہ اسٹیٹ کی طرف تشریف میں جا رہی ہیں اور عوام کی جانب سے بھرپور اور شاندار استقبال کیا جا رہا ہے مریم نواز نے کارکنوں کے خلوص کا جواب بھی دیا ہاتھ علا کر اس وقت وہ سٹیج پر تشریف لے جا رہی ہیں جھنگ اٹھارہ ہزاری جہاں پر جلسہ گاست سجائی گئے ہیں اور مریم نواز پہنچ چکی ہیں اپنے کارکنوں کے درمیان جو اس وقت عوام بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں اور نورکنی قائد کا نہائیت شاندار خطاب استقبال کیا ہے سیم نواز پہنچ چکی ہیں موجود ہیں اور یہ بھرپور استقبال کے مناظر آپ نیچ سکے ہیں سیم نواز پہنچ چکی ہیں سیم نواز پہنچ چکی ہیں موسیقی حمد جرل غیرت والا ماؤں بہنوں دارت والا پونوں کمزوروں کا زہارہ پوری قوم کا ایک ہی نعرہ شیر ہمارا 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس وز کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام الہی سے میں میڈم مسلمی قنون کی نائب صدر مریم نواز اس وقت جلسہ گاہ میں موجود ہے اٹھارہ ہزاری میں بہت بڑی تعداد عوام کی جو اس وقت اپنے قائد کو سننے کے لیے دیکھنے کے لیے پہنچی ہے مریم نواز کا نہائیت شاندار استقبال کیا گیا ہے پھولوں کی پتیاں نچاور کی گئیں پارٹی پرچم لہرائے جا رہے ہیں نعرے لگایا جا رہے ہیں اور عوام کا جمع غفیر دیکھا جا سکتا ہے مریم نواز اب سے کچھ دیر میں کارکنوں سے خطاب بھی کریں گی جو کچھ دیر میں ہم شیئر کریں گے پی ٹی وی نیوز سے فیل وقت اتنا ہی ہم یہ برامدات بڑھائیں جب برامدات بڑھیں گی ملکی ضرورتیں اپنے مقامی پیداوار سے پوری ہو جائیں گی ہماری درامدات میں کم ہی ہوگی ہم تائیوشات کی درامدات کم کریں اس سے کیا ہوگا کہ ایک طرف ہم ذرہ مبادلہ کم آ رہے ہوں گے اور خرچ ذرہ مبادلہ کم کر رہے ہوں گے آمدنی ہماری بڑھ جائے گی تو اس سے ہماری معیشت ٹھیک ہوگی اس کا جو فائدہ ہے وہ غریب متوسط سفید پوش طبقے کی طرف خود بخود منتقل ہوگا اور ہمارے لوگوں کی امیاری سندھیں آپ نے ایک بہت اہم نکتہ اٹھایا ہے وہ یہ آپ نے کہا ہے کہ پاکستان کو پولٹیکل مچورٹی کی ضرورت ہے لیکن یہ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کو پولٹیکل مچورٹی کی ضرورت ہے آغا صاحب یہ پولٹیکل مچورٹی آئے گی کیسے کیونکہ سب کو نشستے چاہیے سب کو اقتدار چاہیے اور اقتدار کے لیے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے گزشتہ حکومت نے کیا 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 اور ابھی رانہ سناؤلہ صاحب کا ایک بیان انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب اور شیخ رشیف صاحب کو کہا کہ یہ مسٹر فروڈیے ہیں قرار دیا ہے اور اسلامیک ٹچ لے کے آتے ہیں ہر چیز میں اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں تو آپ یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے پھر ہم جب عوام کی وین کی اوپر رکھا جائے گا ہاتھ اور وہ اسلامیک ٹچ کے ذریعے آپ اسلام جو عوام ہیں اس کی سمپتی لینے کی کوشش کریں گے نہ صرف آپ سمپتی لیں گے بلکہ ڈیلیور بھی نہیں کریں گے آغاز صاحب یہ چیزیں پھر کیسے ٹھیک ہوں گی بدیا آپ نے بہت ہی سنسٹیف اور بہت اہم سوال کیا ہے آپ نے دوال کے دو ڈیمنشنز ہیں ایک میچورٹی کیسے آئے گی اور ایک دوسری آپ نے بات کی کہ پولیٹیشن نے ایک دوسرے کو ہرانا ہوتا ہے بلکل ایسے ہی ہے جہاں تک میچورٹی کی بات ہے تو پی ٹی آئی کے انویشن سے پہلے پی ٹی آئی کی کرافٹنگ سے پہلے ہمارے پولیٹیشن میں بہت میجورٹی آگئی ہوئی تھی انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہوا تھا جو میسار کے جمہوریت ہے اس کی مثال آپ کے سامنے ہیں میسار کے جمہوریت ایک دن میں نہیں ہوا ہے میسار کے جمہوریت کے پیچھے ایک بوری ہسٹری ہے لیکن پھر ایک کرافٹیٹ پارٹی جب آئی تو جو میچورٹی موجود ہے تو اس نے اس کو بھی رگیدنے کی کوشش کی لیکن میں آپ کے اکیڈیمک سوال کا جواب بیرا چاہتا ہوں بلکل ایسے ہی ہے ایک دفعہ ونسلر چرسل سے کسی نے پوچھا کہ آپ پولیڈیشن آپس پر لڑتے کیوں رہتے ہیں اس نے کہا بلکل this is a division this name is a politics I need to have my votes and he needs to have his or her votes پاکہ دنیا کی جو جمہوریت ہے وہ بیس کرتی ہے division کے اوپر لیکن division سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ اس کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیں اور آپ اتنا آگے چاہنے جائیں ایگوئزم میں کہ آپ لوگوں میں دشمنی ہاں پیدا کرنی شروع اور ایک اور بات اگر اسی سے ایک میں ریفرس آپ کو دیتا ہوں سارتے بہت بڑا فلوسفر گزرائے سارتے نے فرنس فلوسفر تھا سارتے نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ جو جمہوریت ہے وہ اپنے اندر اپنا قاتل خود لیے پھرتی ہے بات یہ ہے کہ جمہوریت کا قاتل کون سا ہے جمہوریت کا قاتل ہے جمہوریت حق دیتی ہے مجھے اور آپ کو بات کرنے کا ہمیں حق دیتی ہے کہ ہم اپنا بیانیاں دیں لیکن پھر پی ٹی آئی جیسے ایک کرافٹڈ پارٹی جو ہوتی ہیں اس حق کو جمہوریت کے خلاف استعمال کرتی ہیں مجھے ایک بات بتائیے یہاں میرے دو دوست بیٹی میں ہیں دونوں بہت سینئر ہیں کیا پاکستان کی تاریخ میں پارلیمانڈ کو پولیٹیشن کو اور کونسٹیوشن کو اتنا رگیدہ گیا میں لفظ گالی استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ غلط لفظ ہے اتنی گالی دی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے پولیٹیشن پارلیمانڈ اور کونسٹیوشن تینوں چیزیں اس کے ہمیشہ اس کے اپنا نشانے پر رہی ہیں کیوں سوال یہ ہے کیوں اس کے نشانے پر رہی ہیں اس لیے نشانے پر رہی ہیں کہ وہ جو ایک مچورٹی ڈیویلپ ہو رہی تھی ہمارے پولیٹیشنز میں اس سے بہت بہت مائنسٹ گھبرائے ہوئے تھے کہ یہ پاکستان کی جو پولیٹیشنز ہیں تو بہت مچور ہوتے جا رہی ہیں یہ تو اکھا کام کرنا چاہ رہی ہیں یہ تو مزاق جمہوریت کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہ رہی ہیں لاو ایک چیز لے کر آتے ہیں جو اس تمام چیزوں کو رغیت کے رکھ دے اور وہ آپ کو پی ڈی اے کے شکل میں نظر آئے اور دیکھ لیجئے کہ کتنی ان کا ٹارگٹ ہی صرف پولیٹیشن رہا ہے جمہوریت رہا ہے اور پالیمانی نظام رہا ہے اور نائنٹی سیمنٹی تری کا کونسٹیشن رہا ہے اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں دے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان جو مائی گزر چکا اس میں اعلان کرنے والا تھا ایک ریفرینڈم کا جو اس نے چودہ اگست کو کروانا تھا اس ریفرینڈم میں آپ سے پوچھا جانا تھا کہ پاکستان میں پالیمانی نظام نقام ہو گیا ہے تو کیا ہم جمہوریت کو جمہوریت کو آگا صاحب جنہ رکھنا ہے اور لوگوں کے لیے کام کرنا ہے انہی کے جو مسائل ہیں وہ حل کرنا ہے اس وقت ناظرین آپ ٹیلیویجن سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ جنگ کے جلسے میں پہنچ چکی ہیں کافی والے آنا استقبال کیا گیا ان کا اور یہ تمام مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں اور کتنی گہمہ گہمی ہیں کس طرح سے ان کا استقبال کیا گیا ہے اور کس طرح کا وہاں انوارمنٹ ہے احمد صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود ہیں اور لائٹنگ ہے گہمہ گہمی ہے وہ نکلا ہوئے وہاں پر اور ابھی چونکہ رات بھی ہو چکی ہے لیکن وہاں پر عوام عمد آئی ہے اور کافی گہمہ گہمی ہے جنگ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جنگ کے جو حلقوں میں آج بریم نواز صاحبہ وزٹ کریں گی اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا کیونکہ قربت ہو جاتی ہے پروگزیمیٹی ہو جاتی ہے جب آپ اپنے لیڈر کو یا سیاسی جماعت کے اہم فیس کو اپنے درمیان میں پہتے ہیں تب بھی بڑا مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے آپ کیا دیکھتے ہیں اور جنگ کی عوام آپ نے دیکھا ہوگا وزٹ میں کہ کیا سوچتی ہے ان کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے دیکھیں اگر ہم جنگ کے ان دو حلقوں کی بات کریں تو دوہزار اٹھارہ میں یہاں پہ ان ووٹرز کے درمیان یہاں کے عوام کے درمیان مریم نواز صاحبہ موجود نہیں تھی دوہزار اٹھارہ میں یہ خالی ایک طرح سے تھا اور یہاں پہ دوسری جو حریف جماعتیں ہیں وہ ان کے چہرے یہاں پہ ہمیں نظر آتے تھے اب چونکہ صورتحال تبدیل ہو چکی ہے اب ووٹرز کے پاس مریم نواز صاحبہ کی صورت میں اب موثر آواز بھی ہے اور وہ وہاں کا وزٹ بھی کر رہی ہیں اچھا جھنگ سے پہلے جو گزشتہ روز ہم نے چیچا وطنی یعنی کہ ساہی وال کے جو نشستے اس پر جب ہم نے دیکھا تو وہاں کا جو جلسہ تھا وہ مریم نواز صاحبہ کا خاصہ بڑا جلسہ تھا بہت اہم جلسہ ہوا تھا وہاں پہ اور اس جلسہ کے بعد پہلے بھی وہ سیٹ جو ہے وہ پاکستان مسلم علی قنون کی ایک بہت اہم سیٹ ہے اور وہ اس پر خاصی یعنی کہ آپ سمجھیں کہ وہ ایک جو وہاں کے جو امیدوار ہیں وہ وہاں سے مسلسل جیتے چلے آ رہے ہیں اب وہ چونکہ پاکستان مسلم علی قنون کا حصہ ہے تو جھنگ میں بھی جو دوہزار اٹھارہ اور اب میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں یہاں پہ پاکستان مسلم علی قنون کی امیدوار نہیں تھے پاکستان مسلم علی قنون نے ان دونوں سیٹ اوپر اپنوں کوئی امیدوار کھڑا نہیں کیا تھا اب پاکستان مسلم علی قنون کے پاس جو یہاں کے دونوں حلقوں کے پی پی ایک سو پچیس اور پی پی ایک سو ستائیس کی جو صفحے اول کی جو قیادت ہے جو صفحے اول کے جو لوگ ہیں یہاں کے وہ پاکستان مسلم علی قنون کا حصہ ہیں یہاں پر اور جو ان دو حلقوں کی اگر ہم ساخت کو دیکھیں کہ یہاں پہ ووٹر کیس طرح کا ہے ووٹ بینک کیس طرح کا ہے تو یہ جو دونوں حلقے ہیں ان میں سے ایک حلقہ جو پی پی ون ٹوانٹی سیون ہے ایک سو ستائیس ہے وہ بیس فیصد کوئی شہر پر مبنی ہے باقی وہ دہات اور دہی علاقہ ہے اس کا اسی طرح سے جو ایک سو پچیس ہے یہ مکمل طور پر ایشو کیا ہے وہاں کے لوگوں جیسے سپیسیفک ایریاز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فیکٹری ہے دھوان آتا ہے ہمارا یہ ایشو ہے لوگوں کی اتنے چھوٹے چھوٹے بھی ایشو ہوتے ہیں جو کہ حل کیے جا سکتے ہیں نہیں دیکھیں ایشوز آپ وقت کے ساتھ بڑھتے رہتے ہیں تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں ایشوز تو ہر دور میں رہتے ہیں اب چونکہ جیسے ابھی ہمارے دوست بھی یہاں بات کر رہے تھے آپ بھی بات کر رہے تھے کہ مہنگائی کے حوالے سے یا پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں دیکھیں میں یہاں پہ اپنا نکتہ نظر بیان کرتا جالوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ سٹریٹیجی نہیں ہے نہ رہی ہے ہم نے ماضی میں نہیں دیکھا کہ الیکشن کے دنوں میں اگر وہ حکومت میں ہے تو وہ جناب چیزوں کی قیمتیں کم کر دیں ایسا نہیں ہے چونکہ یہ ایک پورے سسٹم پہ وہ یقین رکھتی ہے ایک پورے نظام کو لے کر چلتی ہے اچھا اب ان دو حلقوں کے جو جو ووٹرز ہیں جو ہم یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ووٹ بینک اس طرح کا ہے تو یہاں پہ ووٹ بینک جو ہے وہ شخصیات کو اور پارٹی کو زیادہ اہمیہ دیتا ہے بالخصوص شخصیات کو اور یہاں پہ دھڑا یہاں پہ جو برادرییاں ہیں وہ زیادہ میٹر کرتی ہیں چونکہ ان حلقوں کی ساختی ایسی ہے ایک سو پچیس کا جو علاقہ ہے وہ دو دریاؤں کے درمیان کا علاقہ ہے وہاں پہ نا ریوائیتی قسم کا ووٹر ہوتا ہے جو وہی فیصلہ کرے گا جو اس نے دو ہزار اٹھارہ میں کیا تھا اس نے دو ہزار اٹھارہ میں وہی فیصلہ کیا جو اس نے دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں کیا تھا وہ دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں وہی فیصلہ کرے گا کمو بیش جو اس نے دو ہزار آٹھ کے الیکشن میں کیا تھا اب اگر ہم امیدوار دیکھیں میں آپ کے پاس دوبارہ بھی آتی ہوں میں نے پولارائزیشن کا ایک اہم سوال آپ سے جاننا ہے کہ الیکشن کمیشن کی کتنی تیاری ہے صاف اور شفاف الیکشن کے لیے صدیق صاحب جو اپوزیشن ہے وہ ابھی سے تیار ہے کہ اگر وہ الیکشن ہار جاتے ہیں تو انہوں نے دھانلی کا کارڈ نکالنا ہے تو یہ آپ ایسے کاؤنٹر کریں گے اور کس طرح سے آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ جیت گئے تو پھر کس طرح سے اس بیانیے کو یا پھر اس ایشو کو کس طرح سے آپ ٹیکل کریں گے کنٹرول کریں گے یہ پہلے تو میں آگا اقرار حرون صاحب کو بہت دنوں بعد سنا ماشاءاللہ بڑے آرٹیکولیٹ ہو گئے ہیں تو میرے شاگرد نے کافی ترقی کی ہے اچھا اس کے بعد یہ جو الزام ابھی سے شروع کر دی ہیں الیکشن کمیشن پر میں نے بیٹے ساتھ کہا تھا ہم آپ کی شاگرد ہیں تو یہ وہ ہار اپنی دیکھتے ہوئے عمران خان یہ الزامات کی بارش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم الیکشن جیتیں گے اور پھر اس کے بعد اگر انہوں نے الزام لگایا تو ہم اس کا مخابلہ بھی قانونی طریقے سے کریں گے اگر انہوں نے فرض کریں مظاہرے کیے تو قانون کے اندر مظاہرے کیے تو اس کی اجازت ہے لیکن اگر قانون ہاتھ میں لیا جیسا انہوں نے اسلام آباد میں آگ لگائی تھی تو اب ان کے لیے معافی نہیں کھر بلکل کوئی معافی نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے لیے عدالتیں کھلی ہیں الیکشن کمیشن جو ٹرائبینلز ہیں ان کے دروازے کھلے ہیں اگر وہ سمجھیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا ان وہ جو الزام ہے دھانزی کا لگائیں گے ثبوت ہیں تو چلے جائیں ٹرائبینلز کے پاس چلے جائیں صدیق صاحب کیا تیاری ہوگی کہ اپوزیشن جو ہے وہ صحیح راستہ اپنائے عدالتوں کو دروازہ کھٹ کھٹ آئے اور وہ اسلام آباد میں درختوں کو آگ نہ لگائے اس کے لیے آپ نے کیا تیاری کیے مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر ایک آدمی وہ بلکہ کہتے ہیں ایک لڑکا تھا وہ اپنی والدہ کو دہاک میں کہہ کے آیا کہ ماں کہ جی کہ میں آج شرط لا کے آیا کہ کان چٹا ہوں دائے میں سو روپے شرط آجت جسا اس نے کہا پتر تو سو روپے بدوبست کر کہاں کالا ہوں دائے کہندہ ہے محمد سچی گالے کہاں کہندہ ہے پھر یارہ منڈا ہی نہیں اسا ہے یہ کہنا کہاں چٹا ہے تو عمران خان کا کواہ سفید ہے چاہے وہ کالا ہی کیوں نہ ہو وہ تو نہیں مانے یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے انہیں منوائیں مانتے وہ آجمی ہیں جو دلیل کی زبان مانے صدیق صاحب یہی میں جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ پھر جو ایجیٹیشن کے طرف اگر کوئی جمع جاتی ہے تو پھر عوام کو مسئبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے راستے بند ہو جاتے ہیں سکول اور دفاتیر لوگوں نے جانا ہوتا ہے اس کے لیے تیاری کیسی رکھیں گے یا ہوگی مجھے یہ بتائیے کہ دو ہزار چودہ میں جو دھرنا ایک سو چھپیس دن کا تھا جس کے نتیجے میں چینی صدر کا دورہ ملتوی ہوا تمام چینی منصوبے دس بارہ مہینے یا ایک سال کے لیے سمجھے وہ مؤخر ہو گئے اور کئی سو عرب کا نقصان پاکستان کو پہنچا کیونکہ پیداوار لیٹ ہو گئی تو عمران خان کے کوئی آپ کان پر جھون رہی گی یا اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا انہوں نے کہا جناب اینٹیس پنکچر تو دو سال وہ شہر مچاتے رہے الٹی میٹلی جب سپریم کورٹ گئے تو کہیں لگے وہ سیاسی بیان تھا یہ ان کی سیاست ہے اس کا علاج کس نے کرنا ہے قانون نے کرنا ہے عوام نے کرنا ہے اور یہی حقائق ہم عوام کے سامنے رکھیں گے البتہ میں نے جیسے کہا کہ اگر آپ انہوں نے قانون ہاتھ میں دوبارہ لیا تو پہلے تو شاید کہیں سے کچھ تھوڑے سا ان کو کہہ دیا کہ وہ آنسو گیس آنسو گیس بجھانے کے لیے انہوں نے آگ لگا دی تھی یہ آنسو گیس بجھانے کے لیے درختوں کو آگ لگانا یہ غیر اسلامی ہے اللہ کے رسول نے دشمن کے علاقے میں بھی سبز درخت کاٹنے سے منع کیا ہے اچھی بات تو یہ اپنے علاقے میں داروحکومت میں آپ سبز درختوں کو آگ لگائیں اور کوئی یہ کہے جی کہ وہ تو جی وہ چونکہ آنسو گیس تھی اس کی کوئی اجازت نہیں ہے تو میرا خیال ہے آپ قانون اپنا راستہ لے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے آغاز اب اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو آنے والا الیکشن ہے اس میں صاف اور شفاف الیکشن کروانے کے لیے کس طرح کی انہوں نے تیاریاں کر رکھی ہیں اور چیلنجز کیا ہیں یہ تو ضرور بتائیے گا دیو دیکھیں بات یہ ہے کہ دو جیسے امپورٹنٹ ہیں پہلے دو بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو شروع پوگرام کے شروع میں بھی کہا تھا کہ میرے اس پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے ایک واقعہ یاد آگیا ان کے ساتھ کہ ہم تو اس قسم کے یعنی کہ تھے کہ اپنا مجھے یاد ہے وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا شدید گرمی تھی اور صدیق الفاروق صاحب اور میں کسی ایک ریلوے سٹیشن کے قریب کوئی کوریج کر رہے تھے اب مجھے یاد نہیں پڑتا ہے اتنی میموری وہ اچھی نہیں رہی کہنے کی مراد ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو سڑک کے اوپر ابھی بھی اپنے پاؤں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں یہ بیٹھ کے ٹیوی انیلیسز دیکھ کے یا ٹویٹر دیکھ کے بات کرنے والے نہیں ہیں پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ سولہ سیڈز کے اوپر سولہ سیڈز کے اوپر پی ایم ایل این کو ایج حاصل ہے بہت سٹرونگ لی آپ نے بات کی الیکشنز کی مینجمنٹ کی دیکھیں الیکشن کمیشنز بہت بچھوڑ ہے وہ ٹائمی ہر چیز فراہم کرتا ہے سب کچھ مل جائے گا الیکشن انشاءاللہ پیسفولی ہوں گے اس میں سب سے امپورنٹ بات یہ ہے کہ الیکشن کے بیٹ میں ٹرن آؤٹ جو ہے ٹرن آؤٹ جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے وہ کم نہیں ہونا چاہیے اور جہاں تک بات یہ ہے کہ عمران خان کی تو میں نے آپ کو اس پرگرام میں شروع میں ہی بات کی تھی کہ رات مجھے بہت دکھ ہوا آپ کا سب چیلنجز کو بتائی گا اس مطبع کیا نئی چیلنج ہوں گے الیکشن کمیشن کو نام لیتے ہوئے کیونکہ پولرائزیشن بہت زیادہ ہے الیکشن کمیشن کو دیکھیں ان کو سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ الیکشن کو پیسفولی کروائیں الیکشن میں کوئی فساد نہ ہو جو پی ٹی آئی چاہتی ہے کیونکہ جب یہ کلیٹی پارٹی کو پتا ہوتا ہے کہ ہم ہار رہے ہیں تو وہ پھر دو بجے کے بعد میں پھر اپنی لفظ ریپیٹ کرنا ہوں پھر وہ دو بجے کے بعد دھنگا کرنے کی کوشش کرتے ہیں فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بیلٹ بکس اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہسٹری ہے ہماری باقی یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوڑکل فاروق صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کہ جب پرلیٹ پارٹی ہار رہی ہوتی ہے وہ دیل دو کے درمیان جو ہے وہ لڑائی مارک پتائی شروع کر دیتی ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا ایڈنسٹرشن کے لیے بھی اور چیف الیکشن کے لیے بھی چیئی کہ آپ کی جانب ہم آتے ہیں آپ یہ بتائیے گا کہ الیکشن کے بعد جو پنجاب کی سیاست ہے وہ پھر آپ کہاں دیکھتے ہیں اور چیلنجز ان کو کیا درکار ہوں گے کیا پیش ہوں گے دیکھیں الیکشن کے بعد جو ایک طرح سے آئینی بہران ہے پنجاب کے اوپر پنجاب کی سیاست میں پنجاب وزارت عالم میں وہ حل ہو جائے گا بڑا چیلنج ہے یہ ایک بڑا ہے اور اس میں ہو جائے گی اور پنجاب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے بڑا صبح ہے اور یہاں پہ یہاں کی سیاست میں جو تبدیلی آتی ہے وہ ملکی سیاسی نظام میں جو ہے نا اتھل پتھل پیدا کرتی ہے تو ایک تو بڑا ضروری ہے کہ ان انتخابات کے بعد جو آئینی قسم کا جو بہران آیا ہوا تھا وہ ایک تو ختم ہو جائے گا کوئی شیف نکلے گی پنجاب اسمبلی کی جی اس کے بعد دیکھیں جو پنجاب کی جو حکومت ہے جو پاکستان پی ایم ایل این کی ان کو بہتر طریقے سے کام کرنے کا موقع ملے گا اس کے بعد آپ کے پاس کوئی دوسری جو حریف جماعتیں ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا کہ وہ کس بنیاد پہ جو ہے نا وہ رکاور ڈالیں گے قانونی جو حکومتی نظام کو آگے بڑھانے میں تو اس طرح کے ایک تو صورتحال یہ ایک تو سمٹ جائے گی ختم ہو جائے گی اچھا اس کے بعد یہ جو ان انتخابات کے بعد جو مرحلہ آئے گا وہ پھر اگلے انتخابات کی تیاری کا ہوگا پھر جو جماعتیں ہیں وہ اگلے انتخابات کی تیاری کی طرح یہ میں آپ سے پوچھنا چاہیتی کہ ضمن انتخاب کے بعد جنرل الیکشن آئیں گے آنے والے وہ کس طرح سے یہ انتخابات ان کے اوپر اثر انداز ہوں گے ہاں دیکھیں میں وہی پہلے بھی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ یہ جو بیس ہلکے ہیں یہ اگلے انتخابات پر اپنے جو اثرات ہیں وہ چھوڑیں گے اپنے اثرات مرتب کریں گے مجھے یہی لگ رہا ہے مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے اس لیے یہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کو اگر ہم دیکھ لیں تو وہ عمران خان صاحب مکمل طور پر جلسے جلوس کر رہے ہیں وہ ان کو ان بات کا احساس ہے کہ اگر یہ ہلکے ان کے ہاتھ سے نکلتے ہیں تو پنجاب ان کے ہاتھ سے نکلتے ہیں تو وہ اپنی پوری ایک طرح سے اب آپ شام حمود قریشن صاحب کو دیکھ لیں کہ وہ اپنے ہلکے میں بیٹھے ہوئے ہیں اچھا اسی طریقے سے جو پاکستان مسلم علیک نون ہے وہ بھی یہی سمجھتی ہے کہ ان میں جو ان کے اوپر ایک صورت آ چکی ہے آن پڑی ہے تو ان کو انہوں نے بڑے ایسان طریقے سے وہ چلنا ہے تو اس لحاظ سے میرے خیال میں تو جو اگلے انتخابات پر یہ بیس ہلکوں کی جو سیاست ہے اس میں جو ہار جیت ہے جو وہ ایک اثرات مرتب کر سکتی ہے اگلے انتخابات کے لیے یہ اس میں میرے خیال میں مجھے یہ بتائے گا صدیق صاحب جو الیکشن کمیشن کی جانب سے کوٹا سسٹرم کے تحت ریزرف سیٹوں کا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا اس کا ذرا آپ کلیر کر دیجئے آرڈینس کو میں کلیر کروں جی جی لیکن جی وہ پانچ سیٹیں انہیں مل گئی ہیں اس کے خلاف گئے ہوئے ہیں آگے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جو بات اپنا احمد اجازہ فرما رہے تھے آسان بات یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ مسلم لیگ نون ان بیس سیٹوں پر ہار جاتی ہے تو پھر پنجاب میں تبدیلی ہو جائے گی نہ تو اس کے وہ پہلے جو کچھ کیا ہے انہوں نے پی ٹی آئی کیا کر لگی صوبہ برباد ہوگا لیکن جس طرح کے اندازے تفسرے کارکردگی اللہ کی فضل و کرم سے ہے مسلم لیگ نون جیتی ہے تو حمزہ شہباز صاحب کی اس دو مہینے یا ڈیڑھ مہینے چھے ہفتے کی جو ہے چیش منسٹری میں آپ نے دیکھا کہ کس رفتار سے وہ کام کرتے ہیں وہ والد صاحب کی طرح بہت تیزی سے کام کرنے والے آدمی ہیں تو اس کا مصبت اثر یہ ہوگا کہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے تحادی عوام کے دلوں میں گھر کریں گے اور عوام کی اوورویلمنگ مجاریٹی کی سپورٹ حاصل کر لیں گے جس کے نتیجے میں آنے والے جنرل لیکشنوں میں انشاءاللہ العزیز بہت بڑی فتح حاصل کہ آغا صاحب احمد صاحب اور صدیق صاحب ہمارے تینوں معزز میں شکریہ ناظرین آج آپ نے دیکھا کہ جنگ میں کافی گہمہ گہمی رہی سما بندہ رہا اہم پیغام یہی ہے کہ الیکشن کے دن سب امن و آمان کا خاص خیال رکھیں اور جو بھی جیتے اس کی جیت کو خلے دل کے ساتھ تسلیم کریں پرگرام ریاست کے ساتھ اپنی میزبان مدیہہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی